اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے کراچی میں آج کل بہت بارشیوں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے گارڈن میں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں جو آج ہم اپنے کچن گارڈن میں آئے ہیں اور دیکھیں میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایک ناک چمپا کا درخت تھا جو کہ دیکھیں پوری طریقے سے گر گیا ہے تو اب میں اس کو بھی صحیح کروں گی اور میں کچھ گارڈن کی صاف صفائی بھی کر رہی تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ یہ نیٹ لگا دیا ہے اس میں تاکہ یہ بلی جو ہے یہ اس کو خراب نہ کر پائے یہ دیکھیں یہ اس پیٹ پہ بھی چڑی نہیں ہے اور یہ اس کو کھرچ رہی ہے ناکہ یہ پوری مٹی گیلی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کو خراب کریں گی یہاں دیکھیں یہ میں نے اپنے جو گرو بیڈ ہے اس پہ میں نے یہ نیٹ لگا دیا تاکہ یہ بلی جو ہے اور جو بھی چڑیاں وغیرہ ہیں وہ میرے پلانس کو خراب نہ کریں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے آج ان کے اوپر کیا کیا ہے بارش کے بعد ہمارے گارڈن میں بہت سارے کیڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ میری لوکی کے جو سیڈلنگز ہیں ان پہ بھی کیڑے لگ رہے تھے تو میں نے کیا کیا یہ جو راک ہوتی ہے ہمارے پاس کوئلے کی اور لکڑی کی جو راک ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا تو ابھی اس سے ابھی جب میں نے لگائی تو اس کے اوپر تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر بہت زیادہ چونٹیاں لگی نہیں تھی اور اب دیکھیں اب بلکل ہی راک لگانے سے یہ بلکل ہی بھاگ گئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو کیڑے بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی کچھ دنوں میں غائب ہو جائیں گے ویسے پلانٹ برا تو لگے گا تھوڑی دنوں تک آپ کو لیکن یہ چونٹیاں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی چونٹی اور وہ بھاگ جائے گی یہاں پہ بھی میں کچھ پلانٹس میں لگا رہی تھی چونٹیوں کا اس طریقے سے چونٹیاں بھی بھاگ جاتی ہیں دیکھیں اور ہمارا پلانٹ بھی خراب نہیں ہوگا اس کے اندر ہم کوئی پیسٹی سائیڈ بھی یوز نہیں کریں گے اب یہ کیونکہ یہ چھوٹی سیڈلنگز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ذرا سی راک لے کے اور اس کے بیک سائیڈ پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں نے بیک سائیڈ پہ میری راک تھوڑی گھیلی بھی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کے بیک سائیڈ پہ ذرا ذرا سی سپرنگل کر لی تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک پلانٹ میں کہہ کر دیکھیں یہ بھی ایک لکی کی سیڈلنگ ہے اور اس کے نیچے دیکھیں کس طریقے سے اس کے کیڑے لگ رہے ہیں اور چونٹیاں بھی آ رہی ہیں تو میں نے کیا کیا ذرا سی راک لوں گی اور اس کے اوپر اس کے پیچھے بیک سائیڈ پہ اور اوپر سب جگہ میں سپرنگل کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ذرا سی راک لیے یہ تی سی راک لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جہاں کیڑے لگ رہے ہیں اس کے یہاں بیک سائیڈ پہ اس کے میں تھوڑی سی ہوں بھرک دوں گی میری راک گیلی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ آسانی سے اس کے اوپر چپک گئی ہے آپ پلانٹ کے اوپر کے لیوز میں بھی ضرور سپرنگل کر رہی ہیں دیکھیں اس کا نیو لیوز نکل رہے اور اس کے اوپر بھی کیڑے لگ رہے ہیں تو میں کیا کروں گی اس کے اوپر بھی اس طریقے سے ڈال دوں گی اور پورے پلانٹ میں اس طریقے سے آپ یہ ڈال دیں نیچے سوائل میں بھی تھوڑی تھوڑی تھی ڈال دیں یہ بلکل بھی نقصان نہیں کرے گی بلکہ چونٹیاں اور جو بھی کیڑے بارش کے بعد لگتے ہیں تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس میں بھی یہ کتنے زیادہ پیسٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اس میں بھی میں یہ ساری راک سپرنگل کر دیتی ہوں اور بارش کے بعد دیکھیں کتنے زیادہ ہمارے گارڈن میں گندگی ہو جاتی ہے تو آپ یہ سوکے پتے ضرور ریموف کریں اپنے گارڈن سے تاکہ آپ کے گارڈن میں انسیکٹس وغیرہ کا ٹیک ہوئی نہ لیکن اگر پھر بھی آپ کے گارڈن میں انسیکٹس کا ٹیک ہو جاتا ہے تو آپ یہ راک یوز کریں چھوٹی سیڈلنگز کے لیے یہ راک آپ ضرور یوز کریں آپ ان سوکی پتوں کو اور گارڈن سے نکلنے والے ویسٹ کو بلکل بھی ضائع نہ کریں اور ان کو آپ ایزا کمپوزٹ میں یوز کر سکتے ہیں اس کو کمپوزٹ بند میں ڈالیں اور آپ اس کی کمپوزٹ بھی بنا سکتے ہیں امید کرتی ہو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ